ٹی وی ٹونٹی نیوز مہا منتری چونہ گیا قطعہ اپا دھکچ کے لئے دینیس گپتہ و سنتوز کمار گپتہ چونے گئے قصہ دھکچ کے سو پرساد گپتہ بنے پرچار منتری کلاس گپتہ بنے اس کے علاوہ ڈبو گپتہ شمیس گپتہ اونل گپتہ کو بھی جیمیداری سوپی گئی جلا مہا منتری رتن گپتہ نے بتایا کہ نگر اکائی کا پونر گٹھن ہوا ہے پل آٹھ پدوں کا چین کیا گیا ہے اب تک نگر اکائی کے ادھکچ رہے ریکی گپتہ کا کاریاں خالبی پورا ہو رہا تھا اور وہاں اصواست تھے اس لئے سرو سمت سے لائی سی کے پروع ادھکاری اصو کمار گپتہ کو نگر ادھک چونہ گیا اور سیویل لائن کے پرتشتیت بیپاری اونپرکاس گپتہ نگر مہا منتری بنیں گے نگر مہا منتری آجمگڑ اکھیل بھارتی مہا منتری آجمگڑ کے لئے پھر ہمارا چونہ ہوگا ہے سیویل لائن میں ہماری دکان ہے کسان بہری ادھک سماج میں ایک جورتہ راجنیتی ساماجی سادی بیباہ میں جو سمسیاں آتی ہیں اس کو دہیج کے لئے یہ ہی سب ادھک سماج میں ہمارے سمرستہ اسٹھاپیت ہو سب لوگ ایک جوٹ ہو کے رہے ہیں جس طرح سے ہمارے بیرادری لوگ رہتے ہیں ہمارے مدیشیاں سماج کے لوگ بھی ایک جوٹ ہو کے رہے ہیں آپ سی بھائی چارہ بنا کر کے اسی ادھک سے جو ہے یہ بہت پورانا سنگٹھا نہم لوگوں کا 1905 کا ہے چونکہ نگر کا چونہ کا کارکل ختم ہو گیا تھا کونہ آج جو ہے چونہ ہوا ہے پرچار منتری کیا عدیش رہے گا سماج کو مجبوط کرنا ہمارا قسم عدیش ہے سنگٹھن کے بینر تلے ہم لوگ سماج کو جگانے کا کام کرتے ہیں کافی سماج جاگ بھی چکا ہے کیا نام ہے میرے نام رتن گپتہ ہے اور میں سنگٹھن کا جلہ مہامنٹری ہوں آج امبرتہ اچھا آج کیسے کا چونہ ہوا کیا ہے آج اکھل بھارتی مدیسی بیت سبا نگر ساخھا آئی کا آئی کا چونہ ہوا تھا اور جس میں پور عدیش بیپی پرساس گپتہ جی تھے جو اصوستہ کار اپنا پس جو ہے چھوڑ رہے تھے اور کارکال بھی لگ بھگن کا پورا ہو گیا تھا جس میں آج نگر عدیش اور سمجھ سے سب کو سب لوگ چونے ہیں اصو کمار گپتہ جی کو جو الائیسیم پوروت کہی رہے ہیں اور نگر مہامنٹری چونے ہیں امبرکاس گپتہ جی کو جو پتیشٹ بیو سائی ہیں بیرنگ کے کل کلے پدوں کا چین کیا ہے کل آج آٹھ پدوں کا چین کیا گیا ہے اس میں دو گاؤں سرکار کا آندولن لگاتار جاری ہے گاؤں گاؤں کارکرتا جا کر گاؤں سرکار کے بارے میں لوگوں کو جاگ روپ کر رہے ہیں اور گاؤں سرکار کے بارے میں انہیں بتا رہے ہیں آج بھارت پرست سنگٹن کے پردیس مہاسچی بیچوی آدم نے سگڑی تحصیل چھتر کے دھنچولہ گاؤں میں کبیٹھک کی جس میں انہوں نے گاؤں سرکار کو لے کر چرچہ کرتے ہوئے کہا کہ گاؤں سرکار لاغو ہونا گاؤں کے بکاس کے لیے بہت چروری ہے جب تک گاؤں کی سرکار نہیں بنے گی تب تک ہم گاؤں کے لوگ پردیس سرکار کی گلامی کرنے کے لیے مضبور رہیں گے گاؤں سرکار ہمارا سمبیدانک ادھکار ہے جسے نیتاؤں اور سرکاروں نے دبا کر رکھا ہے اور ہم سب کا حق چھین لیا گیا ہے بیچوی آدم نے کہا کہ بھارتی سمبیدان میں گاؤں سرکار کا اولیک ہے جسے دھارہ پندرہ لاغو کر کے ہم سب کے ادھکاروں کو دبا دیا گیا ہے جس کا ہم لوگ ویروت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دھارہ ایک پندرہ ہٹا کر گاؤں سرکار کسی بھی حال میں لاگو ہونا چاہیے صحیح معنی میں ہمارا گاؤں تبھی آزاد ہو پائے گا اور ہم سب اپنے گاؤں کا سمپونڈ وکاس کر پائیں گے اور آج جمین ارکھوری میں سنتوز سنگھ جی کے سا جوگ سے آج کا یہ کارکرم یہاں پر ہم لوگ کرائے ہیں اس میں گاؤں کے جو لوگ بھی نوجوان ساتھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں سب سے ہم لوگ نے یہی آگرہ کیا ہے کہ آپ لوگ گاؤں سرکار کے پرتی جاگروک ہوئیے یہ ہمارا ادھکار ہے اگر گاؤں سرکار لاغو ہو جائے گا تو اس میں گاؤں والوں کا ہتھ ہے اور پوری پاردستہ گاؤں میں ہوگی گاؤں سے بھرہشتہ چار دور ہوگا منمانیاں ختم ہوگی ادھکاریوں کا جو بھرہشتہ چار اور منمانیاں وہ بھی ختم ہوگی اور گاؤں والوں کو سلپتہ سے نیائے سممان ادھکار سب کچھ سمجھ میں آئے گا تو یہی ان لوگ کو آج کے بتایا گیا ہے سبھی لوگ اس سے سامت بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے گاؤں سرکار گاؤں دولون اچھا ہے ہم لوگ اس کا سہجو کریں گے اس میں ہم لوگ ایسے ہی جن جاگ اٹھتہ دردست پانچ 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 لوگوں کو جوڑ کر کے ایک دن بلاگ پر ہم لوگ دھرنا دیں گے وہاں پر ویڈیو ساپ کے مادیم سے ہم لوگ مکھ منتری اور پردان منتری مہودے کو ہم لوگ گیاپن دیں گے کہ ہماری گاؤں سرکار کی بے افتہ کو لاغو کریے پنچائتی راج ایٹ کی دھارہ پندرہ اس کو سماپت کریے پنچائتی راج ایٹ کی دھارہ جب سماپت ہوگی تو گاؤں سرکار پور دہستیت میں آئے گا گاؤں سرکار کو 29 بھاگ جو سرکار اپنے پاس رکھتی ہوئی ہے یہ ہماری گرام پنچائتوں کو ملے گا 29 بھاگ کے جو کرمچاری گاؤں میں رہیں گے سیکرٹری لیکپال سے لگائے سارے کرمچاری جو گاؤں میں رہیں گے گاؤں کے لوگوں کام گاؤں میں ہی ہو جائے گا تو اسی سندر میں جن جاگروک تا بیان چل آئے آج جمین ہرکھوری میں سمپن ہوا اور بہت اچھا لب لگا نوجوان یہاں پر لوگ بہت ہی حسوک اور بہت ہی آگروک ہیں لوگ سارے کرنے کے لئے پورا پتھ پتھ لو جلہ دکاری بھی سال بھاردواز نے نجام آباد اس جت بلیک پارٹری سمانے سبیدہ کے اندر نجام آباد کا کاسمک نرکھن کیا انہوں نے سمانے سبیدہ کے اندر میں لگی مسینوں کے بارے میں جانکاری پرابت کیا سمانے سبیدہ کے اندر کے اتریک دو ایکائیوں کا بھی نرکشن کیا نرکشن کے اس سمیں جلہ دکاری نے ادھمیوں سے بلیک پارٹری بنانے کی بیدیوں کے بارے میں پوچھا جلہ دکاری دوارہ ادھمیوں سے ان کے اتریک سمانے جانکاری پرابت کیا کہ وہ اپنا اتریک کہاں بیچتے ہیں انہوں نے ادھمیوں کو سجھاؤ دیا کہ وہ اپنے اتریک پر نجام آباد اب اسی لکھیں جسے اپتا چلے کہ اتریک آزمگڑ میں بنایا گیا ہے اس اوسر پر جلہ دکاری مہدے دوارہ شویم بھی چاک پر برطن بنایا گیا ہے جلہ دکاری نے نردیس دیا کی کلیکٹیٹ میں ہونے والی بیٹھکوں تا تھا انہیں کارکرموں میں میٹی کی بودھل گلاس تا تھا پلیٹوں کا پریوک کیا جائے جسے پرچار پرسار کے ساتھ پریابرن کو نقصان نہیں ہوگا آج ٹول ٹیکس پلاجہ سنہدہ کندرہ پر آزمگڑ میں ٹول ٹیکس بین کرنے کی مانگ کو لے کر لالجیت قراندکاری نے مانگ اٹھائی ہے انہوں کہا ہے کہ ایک مہی دو سرکار میں بیٹی بھاجپس سرکار کی لوگ ٹول ٹیکس مانگ کرتے انہوں نے کہا کہ ٹول ٹول ٹیکس پر ٹیکس ٹیکس کی سرکار پر ٹیکس مانگ کرے اس پر مانگ آئے کہ مار جھل رہے لوگ ٹول ٹیکس کی مار نہ جھل سکیں ہمارے سمجھ بادی پارٹے کے راجتے پرو مکھ منتری اکھلے سیادوں جسے جنتہ پرسان نہ ہو سکے اس امیت سیلیس سورب راج امن راہول آدلو موصود تھے سرکار ہماری بنے گی تو 4 ویلر اور ٹول ٹیکس ماں ہوگا جو بھی نیجی باہن چلانے والے لوگ ہیں ان کا ٹول ٹیکس ماں ہوگا لیکن یہ سرکار آئی یہ پر ٹیلومیٹر پہ 2 روپیہ 45 پیسہ حصول لئے ہے بتائیے جو جا رہا رہا میں مانگ کرتا ہوں اس سرکار سے یوگی سرکار سے ٹول ٹیکس ماب ہونا چاہیے ایمبولینز کا ٹول ٹیکس ماب ہونا چاہیے فور ویلر ٹول ٹیکس ماب ہونا چاہیے اور جو کامرسیل گاڑی ہیں جیسے جو ایسی گاڑی ہیں ان کو جو ہے کی مطلب ان سے ٹول ٹول ٹیکس لیا جا بھاری بہان جو بھاری مال ڈھونے والے ان سے ٹول ٹیکس لے ٹھیک ہے لیکن جو نیجی بہان جو لوگ اپنا نیجی بہان سے چل لہے وہ لوگ کو ٹول ٹیکس نہیں دینا چاہیے یہ ٹول ٹیکس پورو سے گریبوں سے لوگوں سے مطلب وصول آ جا رہا ہے اس کے ہم مانگ کرتے ہیں کہ ٹول ٹیکس بہن ہونا چاہیے سب لوگ آسانی سے آئیں اور جائیں ہماری یہی مانگ آجمگڑ کی سگڑی تحصیل چھتر میں جیان فرون اود ویدیالے کو لے کر ایک دن پرو ایک اخبار میں خبر شپی کی بھوجن کے بعد کئیوں کو اچان اکولٹی اور دست شروع ہو گئی ہے اور کئی بچوں نے سیری اور پیر میں درد ہونے کی سکھ سکھ ماد ہم سکھ ڈاکٹر کے پرامرز کے انشارت باد دی جاتی ہے جس کے بعد پردھن اچارے نے میڈیا سے بارتہ کرتے ہوئے کیا کچھ کہا آب بھی کھایا تو سب پہ ایف پڑت اور جہاں تک بات ہے ہسپٹل جانے کی تو بچے ہسپٹل گئے بھی تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے گئے تھے کیونکہ یہاں پہ ابھی نیرس مہم جو ہیں ہمارا بورڈ بورڈ بچے ہیں تو اگر ایکسٹر پرکاوشن دینی ہوگی تو تھوڑی موڑی چیز بھی دوائی لینے چلے گئے تھے لیکن کسی کو بھی جیز کوئی بات نہیں تو سر سے یہ بات جھوٹ ہے اسے بڑھا چڑھا کر دکھائے گیا جا مہم سر میرا نام دیویان گوپتہ میں یہاں پہ کچھ آر رہا رہا تھا کچھ آروپ لگا تھا کچھ بچے کھانا کھانے سے کچھ بیمار پڑھ جیسے بات نہیں سر اس خبر کھانا ہم لوگ بھی مطلب یہاں پہ سب کھانا بنت ہے سب بچوں کے لئے تو اگر فوڈ پویزننگ جیسی بات ہوتی تو بہت ادھکانس بچے بیمار ہوتے جہاں تک میں نے پڑھا ہے جو جو بیمار پڑھ جائے گا گرمی بہت زیادہ ہے تو اس لئے کچھ لڑکیوں کو جیسا بتایا جا رہا ہے کہ ڈی ہائیڈری سن ہو سکتا ہے اور یہاں پہ نرس مہم موجود نہیں تو وہ ہسپیٹل میں گئے تو وہ سے خبر اڑھ گئی جس کا کوئی آدھار نہیں ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ایسی خبر اچھے کل جو گٹا وہ سب گلت ہے جی کوئی بچے بیمار نہیں تھے بیمار تھے ایک دو کو خاصی سردی ہوئی تھی گرمی کی وجہ سے ایسی food poisoning جیسی کوئی سمجھ سی آنے ہی تھی سب بھی لوگ سوست ہے اور بھی میں ادھی رہت ہیں کل انعوثی جو ہے کچھ خبریں انعوثی روپ سے بیس لیس خبریں جو ہے میڈیا میں دکھائے گئی پرینٹ میڈیا میں جس کا کوئی آدھار نہیں تھا اور بڑھتی گرمی کچھ بچوں کی سردی خانسی یہ سمان اسی پرکریہ ہے لیکن انعوثی جو اور اچھے بات روڑ میں جو ہے آدھین 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 کاری چل رہا ہے ورت مان سمی میں کسی ویدی آردھین کو کوئی سمسی نہیں ہے سفائی کرمی ہمارے پریابت ہیں اور سمی سمی کرتے رہتے ہیں اور سفائی کی کوئی سمسی نہیں ہے نہیں یہ خبر بلکل غلط ہے کہ کوئی بات نہیں ہے یہ بلکل بیس خبر ہے سب بچے سواس ہیں اور سب بچے ویدیالے میں ہیں آج جنگل پولیس صدیق گورک پوری نیردی نشوار آگامی تیواروں کے درشگت اور سمپردائی و آتنک وادی گت ویدیوں کے دھیان میں رکھتے ہوئی موق ڈریل کیا گیا جس میں جنپ پولیس فائر بریگیٹ جی روپ سے شامل ہو ہو گیا کسی بھی آم پتہ سے نیپٹا جائے ہر موق ڈریل کیا گیا تاکہ بھر کوئی ایسی سوٹی آئے تو اس پر امکس لگا جا ہمارے پولیس ادیقشا گروہ مہت کے نردیس میں جنپدی جو آگام ہونے والا ہے اس کے دیسکے پر سنپردائی دیسکون سے اور آتنگوادی گٹناوں کے دیسکون سے ہم لوگا نے مارک دیل کیا ہے اور مارک دیل میں جنپدی پولیس جو ٹیمے رہی ہیں مجدور دیوس کی اوسر پر بھگت سنگ شیو سنستان کے دوارہ سپر فائس ہسپیٹل چکر پان پور پی جی آئی میں رکھتان سی بھگت سنگ سنستان کے کلی گیار رکھت رکھت دو تین اپریل کو بھرانسی میں انتر جنپدی سکیٹنگ چیمپئن سپورٹس سکیٹنگ سکیٹنگ کے بچوں نے بھی اپنی پرتی بھائی امکلہ کا لوحہ منواتے ہوئے الگ آئیو ورگ میں آٹھ سن سات رجت وچھے کانسے پدک اپنے نام کرتے ہوئے آجم گر مندلہ یوک ذو بیش واش پند وش شیخ ڈاکٹر پیو سن ڈاکٹر ڈی پی ڈایو ڈایو پس ست رہ جس میں 5 ڈایو ڈایو سکیٹنگ 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 پرتی دیتو کرتے 500 میٹر 1000 میٹر ریس سوڑ پدک پرابت کیا سات پتی نی NSIC سکیٹ پرتی پرتی دیتو کرتے دو رجت پدک اپنی نام کیا 11 14 آیو پتی سکیٹ 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 پتی سکیٹ سکیٹ پتی سکیٹ 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 بابت کیا کچھ کہا ڈاکٹر پیوش شنگ یادو اور ویجی ویش ویش واس پت من لائیو سکیٹ سکیٹ آج سکیٹ 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 بنارس میں انٹر ڈسکیٹ کمپٹیشن ہوا تھا جس اس میں یو پی کے بچوں کا سلیکشن دکھری کیسے ہونا تھا اس میں آجم گڑ کے تیرہ بچے گولڈ میڈل سلور میڈل اور برون میڈل پائے اور بہت سارے بچے اس میں پارٹ سپیٹ کیے تھے یہ رولنگ سکیٹ جو اسوسی سکیٹ اس کے بچے ہیں اور یہ سکیٹ کے گیم میں انہوں نے پارٹ سپیٹ کیا تھا اور کافی اچھی تیاری ہے بچوں کی اور ہمیں پورا وشواس ہے کہ یہ بچے بھوش میں آجم گل کا نام رو سکیٹ آج سکیٹنگ میں جنبت کے کچھ بچوں نے پرتیوگیت آوی تی وارنہ سی اس میں پرتی بھاگ کیا تھا اور اس میں بہت اچھا پردرشن بچوں کا راہ ہے کافی بچوں نے چھوٹے چھوٹے بچے بچوں نے گول سلور برانج میڈل پرابت کیے ہیں یہ گیم اور گیموں سے الگ ہے کیونکہ یہاں ابھی ایسی کوئی بیوستہ نہیں ہے یہاں پر گراؤنڈ میں پریکٹس یہ دکھاتا ہے اور بچے ایسے ہی اپنے تیاغ اور سمرپڑوں کے بھاؤ سے آگے بڑھیں گے میرا ماننا بہت آگے جائیں گے اور آگے بہت اچھا کریں اس کے لئے شپ کام بنائے آپ اس میں تو چیزیں ہلکے ہلکے بڑھتی ہیں شنے شنے بڑھتی ہیں پہلے کبھی بڑھیں یہاں بھی ملے ہنیوار بھدوہی میں راشتری مارک پر مادک پدارتوں کے تسکری پر بھدوہی پولیس کی بڑی کیاروائی دیکھنیوں کے ملی سفلتا گینگ کے سرگنا سوی تین گانج تسکر ستر کلوگرام گازہ مادک پدارت کے ساتھ پولیس کے ہتے چڑھ گئے ہیں ستر کلو گازے کا بزار مولے پانچ لاک روپے بتائی جارہ ہے تسکری میں پریوک کی جانے والی سویپٹ کار بینہ نمبر کی بھرامت کی گئی ہے کل برامت کی لگ دس لاک روپے کی ہوئی ہے دکٹر انکمار پوری دیکشک بدوہی دوارہ جنپت میں نیشنل ہائی بیب سے ہو رہے مادک پدارت کی تسکری روکنے و مادک پدارت کی برامت کی تتھا آب حکتوں کی گرفتاری ہیتھ جنپت کے سمجھ تھانوں کے ساتھ ساتھ کرائیم برانچ کی ٹیم کو بی سی سی سے کاروائی کرنے ہیتنے رسیت کی آگیا تھا اور آج سکر میں پولیس کو سفل طاعت لگی ہے جنپت بردوئی کی سوار ٹیم اور تھانا اونس کی ٹیم نے رات میں ایک لیکنی کاری کرتے میں ایک سوٹ کار میں دانجا تسکری کر کے لے جائے جا رہا تھا اس تار کو برامت کیا ہے اور اس کے اندر اس کے سیٹ کے نیچے چھپا کر لے جائے جا رہا ستر کلو کارجا برامت کیا ہے اور ساتھ ہی اس کے ساتھ جو تین ابھی وکت تھے ان کو گرفتار کیا ہے ابھی تک کی پوستاج میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ عبیوکت ویجے بھان وینود اور پنکل یہ تینوں پریاغ گراز کے رہنے والے ہیں اور یہ اوڈیسا سے گانجا لے کر آتے تھے اور بدھوئی سہیت آس پاس کے جنپدوں میں یہ لوگ سپلائی کیا کرتے تھے اور ابھی تک تو ان کا اپرادی کی تیاس گیات ہوا ہے اس کے امسار سخت کاروائی کی جائے گی تاکہ مادر پدار تک تسکری ہے اس پہ انکوس لگے اس کو روکا جا سکے اور یہ جو ٹیم نے جو لیکنی کام کیا ہے اس کو پولیس حدیق سخت بدھوئی یعنی میری طرف سے پچیس ہزار روپے کا پورس کر گیا آجمگر جنپد میں آج پولیس اور ادماسوں کے بیچ مٹھ ہو گئی جس میں جیلہ مدر گو تسکر گھائر ہو گیا دو انیس سہیوگی سہید گراب تار کیا گیا پرتیب بندیت گو مانس آبی دسلہ کارتوس موٹر سائیکل برامت کے گئی ہے تھانا دکش فولپور میوک کمار پانڈ میں ہمرا کو ستر کے جیلے سوچنا ملی کہ سرائی میر کے طرف سے کچھ لوگ آبی دسلہ سلاکھ سلائس ہو کر گو گو مانس کو دو موٹر سائیکل اوپر گرام اہیر پور سیوان پولیا کے پاس پہنچ دو ٹیم بناتے ہوئے کھراب بندے کی کچھ سمی بعد اہیر پور کی رائے کی سمی طرف سے دو موٹر سائیکل آتی ہوئی دکھائی دی پولیس راترے لگ بگ ایک بچ پندرہ منٹ پر ایسو فول پور کی ٹیم کے دوارہ گو کشی کی سوچنا پر گھیرہ بندی کر تین اویوکتوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس کاروائی کے دوران بدماش دوارہ پولیس پارٹی پر فائر کیا گیا پریاب چیتاونی کے بعد پولیس بلدوارہ ان کے پاس سے بھاری ماترہ میں پرتی بندی مانس دو اویوی تمانچے تین سو پندرہ بور کے اور پریوہن کے لئے استعمال کی جانے ویالی دو موٹ سائیکلوں کو برامت کیا گیا ہے گھائیل بدماش ابو جر کے اوپر پور میں گو کشی گو تسکری اور گنگ پور 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 آجمگڑ میں آرٹیو آفیس سی 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 مندیر کورٹ پریس میں آئیو جیت نو دیو سی 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 راجہ دکاری لاز جیدو بے سنتو سمیسرا راز آخر سمیسرا گوڑ بھاج پانی تا چندری شراغ آسوک پانی آج اکر موجود رہے آئیو جگ دوارہ موکھ اتی تی تی گن کا مالیار پانی بستر سمیتی چندے کر شمبان تکیا گیا اس کے بات کتھا باچ سی سی بھائیو جی مہار راج کا موکھ تی 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 بھجن سندھی بھندارے ساتھ چکھا بھجن سندھی میں گائیق سکتلا موہن مسرہ نے بم بم بول رہا ہے کاسی کیا اب ایمان پیارے مان نہیں پائے گا پرستوط کیا وہی گائیق کیرن تیواری نفسی اور ہردان نے اس گیت سنا کر درس کو ماندر مکت کر دیا اس کے بعد گائیق سورتی مسرہ نے شرک گیت پرستوط کر شما کو بھاکتی میں کر دیا اس چوبے انیلتی بھاری سنکھا میں سردھ دھال موجود رہے سری من نارائن مہا یاگ موسی بھاکت کتھا کس طرح طرح سے ہوا کیا کر چاہ گے بھشور کی پرپا سے یہ نور دیو سی کار کرم شرم بھاکت کتھا اور نارائن مہا یاگ جو بہت سکوصل سمپن ہوئی کل اس کے پرشاد جنبارے کا آیوجن تھا اور سائن کالی بھجن سمجھا آیوجن تھا اور بہت ہی اگھو تریقے سے یہاں کی کار کرم کا سوچار روپ سے سمان بھلوان کی کرپا سی ہزار ہزار کی سنکھا میں لوگوں نے پرشاد گرہ کیا اور کافی دور دور سے لکھنوں سے انج جن پڑوں سے چل کے کافی گرمان بھیک کی ہاں پستی پر ہے اور لوگوں کے سب کے سہیوگ سے ساتھ کا آیوجن ہویا بہت ہی سندر طریقے سے اس کار رکھا سوچار سمجھالن اس ورنے اور یہاں کی جنتہ کے سہیوگ سے سمپن سممان ہر ویڈی کے ایک پہچان بناتا ہے سماج میں اگر کسی پرکار کا اچھا کار ساماجی ہیت کے درشتی کون سے کسی کے لیے کیا جا رہا ہے تو یہ ہمارا آپ کا سمان جی ان لوگوں کا دائی تو بنتا ہے جن لوگوں نے اس انیت کار میں اپنا کسی بھی دیا اپنا سہیوگ دیا کسی بھی پرکار کا سہیوگ رہا تو ہماری سنسطہ نے ہماری سمیت نے ان کو سممان کر کے ان کے پتی اپنے کلیترگیتہ کو پرکڑ کیا اور آگے بھی سماج میں اس طرح کے لوگوں کا سہیوگ کرتے رہے اوشکتاؤ کے پورتی کرتے رہے اس کے لیے ہماری سمجھ سے ہماری سنسطہ کی طرف سے یہ سممان فرم آوست سماج میں دین دکھیوں کی سیوہ کی گھٹت کیا گیا اس سنگتن کے مارجم سے ہم اپنی سناتنی سنسکتی کی اپنی دھروہروں کی سکھ سمددی اور سموردھن کے لیے سماج میں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک پریاز کر ہم لوگوں نے سنگت لیا ہے اس ٹرشٹ کے مارجم سے لوگوں کو جو بھی جرورت مند ہیں جن کے لیے جو بھی کچھ ہم کر سکتے ہیں سماج کے ساتھ مل کر اس کو کرنے کا پریاز کیا رہا ہے اور ترہ ترہ جن پدو آزم گڑ کے اترولیہ سے خبر ہے جہاں وکاس خند کے بولڈرا لکھ شرامپور گاؤں میں آج بھی سرکار کی مہت پون یوجنہ آواز یوجنہ سے سائیکل لوگ ون سیتھ ہے جبکہ گاؤں میں لگ بگ تین ہزار لوگوں کی آبادی ہے باوضور اس کی گاؤں میں آواز آواز ہے اور نہ ہی رہنے کے لئے چھت ٹوٹی فوٹی جھوپڑی میں لوگ کسی طرح گجر بسر کر رہے ہیں وہی پاتر لوگوں کا آروف ہے کہ آج تک پروہ میں ہوئے سبھی گرام پردھان صرف آس واسن دیتے رہے لیکن آج تک پاتر ہوتی ہوئے بھی کسی کو چھت نہیں نصیب ہوا جبکہ اس گاؤں میں دوہجر سولہ سے پہلے صرف تین لوگوں کو آواز نصیب ہوا اس کے بعد سے آج تک کسی کو آواز نہیں ملا دوہ ہزار سولہ کے ہے کہ پاتر ہوتے ہوئے بھی آواز کلاب نہیں مل رہا ہے جبکہ لوگوں کے پاس نہ رہنے کیلئے گھر ہے اور نہ بارش سے بچنے کے لئے چھت ایسے میں لوگ بارش میں کسی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنی ماند سنگ نے بتیا کہ مامل سنگ میں آیا ہے شو موار کو اس گاؤں کے پنچ پھون پر جا کر میرے دوارہ شو ایم نرکشن کیا جائے گا جس لئے جلدہ ہی ریجسٹریشن شروع ہوگا آج سناتے ہیں کہ گرام پردھان انجینئر رام لگن یادو اور اسثانی نیوازی نیوازی کیا کچھ کہا اپنا پرچے دیجئے میں رام لگن یادو گرام پردھان بڑھر لچی رام پور جس گرام میرے آرک ہے کہ ان کو آواز نہیں ملے کیا کاران آرک صحیح ہے پردھان منتری گرام آواز جو جنا جو ہے ہمارے اپنے خیال سے 2016 میں لانچ ہوئی ہے لیکن ہمارے گرام صحبہ میں دو ہزارہ آتھار اور انیس میں نینیانوے آدمی کا راواز کیلئے لیسٹ بنی ہوئی تھی جس میں آپ کو انیس اور بیس میں صرف ایک آدمی کا جیو ٹی ہو تھا بلجور یادو کا انہیں کو ملا ہے باقی اس لیسٹ کے حساب سے اٹھانوے آدمی کا نہیں اٹھانوے میں ایسا بھی کچھ لوگ جو مڑے تھے بھولو پکا بنا لیا لیکن اور لوگ جوڑ گئے کیا 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 بلاک میں ہم نے بلاک بیڈیو ساپ سے بات کیے تھے وہاں کے جو سمبندیت بابو لوگ 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 ان لوگوں سے پوچھا ہے کی کیوں باونرہ کی میں آواز نہیں میڑ پا رہا ہے جیو ٹیگ نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کے گرام سبھا کی جیو سو ٹیگ نہیں ہوا آج نبو چھے سال ہو گئے کیا ابھی بھی جیو ٹیگ نہیں ہوا سکتا ہے کچھ کارن بتائیں کی نہیں سائج جیو ٹیگ نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے جی 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 گرام سبھا کا جو ہے جیو ٹیگ نہیں ہوا ہے وہاں کا بند چل رہا ہے لگ مگ آپ کو پتا ہے کتنے ایسے گاؤں پچھے ہیں جس کا ڈیو ٹیو بلاک 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 26 گاؤں کا جیو ٹیگ نہیں ہوا ہے مطلب ہم ایتھنٹک ریپورٹ نہیں دے رہے ہیں مطلب کی لوگوں کا بلاک کے کہا نیواز ملا آواز ملا آپ کو نہیں یہ کائسے رہتی اس میں بتائیے یہ رہی چوہ رہی چوہ 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 پردھان 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 کائنے ملا آواز کچھ بتاتے ہیں آپ کو کچھ نہ بتاتے ہیں ملی ملی یہ دیس پردھ گیر گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ چوہ 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 بسر کری لائک لائک چوہ دیکھ لیں یہ سامنے ہے پانیوں نے چوتا ہے کہاں جائے کی دیکھ لیں گھر میں ہم آئے کے نا ہے جائے کی دیکھ لیں پورا ہمارے کوئی آیا تھا سکیٹ ویڈیو کبھی یہاں پہ کبھی نہ آئے کوئی نہیں آئے جاچ کرنا ہے پدھان کی پدھان کیا کہہ رہا ہے آپ کو کہیں ہیں پردھان کہیں ہیں میلی میلی بس نہ میلل ڈسراؤ کی یہ آواز آپ کو نہیں ملاوی تک کسے رہتیں اس گھوپڑی میں بتائیے ڈسی میں آپ کھانا بناتی اسی میں سوٹی بھی ہیں کبھی گیر جائے گا یہ تب ڈسیوں نے مceks stor now ڈسی کا ٹھون تکیا جے پڑھا نا دے ہیں تکیں کہتے ہیں پڑھان شاہ lacking ڈسی چلا ملا آئے آپ کو چالے چالے جہلے ملا ہیں ڈس شکستہ کریں آپ کا آپ کا citi آدمی بھی مر گئے ہیں ہاں ہاں رہتے ہیں سندی برسات میں جھوپڑی میں رہتے ہیں یہاں پر بھارائچ میں سراب کے نصے میں مہیلہ دکاری کا ویڈیو وارل ہو گیا ہے سوشل میڈیا پر مہیلہ دکاری کا ویڈیو وارل ہوا ہے نصے میں سڑک پر ڈراما کرنے کا ویڈیو وارل ہو گیا ہے باموسکل مہیلہ پولیس کرمی نے گھاڑے میں بٹھایا تھا پولیس نے مہیلہ دکاری کا میٹکل بھی کروایا ہے منڈل اصدر کی بڑی ادھکاری ہے رچنا کی سروانی اسسٹینٹ لیبر کمیسنر ہے رچنا کی سروانی سرا پیکر سلک کنارے پولیس کرمیوں سے اُلجھی رہی رچنا کی سروانی منڈل اصدر کا ادھکاری ہوں موسیقی 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 ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی